نمسکر ای بی پی نیوز پر حاضروں میں رمانہ ایسار خان اپنے نئے شو سمویدھان کی شپت کے ساتھ سمویدھان کی شپت اس لیے کیونکہ دیش کا سمویدھان بھارت کے عام لوگوں نے ہی بنایا ہے دیش کے سمویدھان کو اور نیتی بنانے والوں کو یہ سوپا بھارت کے لوگوں نے سمویدھان بنا کر یہ دیش سمویدھان سے چلتا ہے ہمارے جن پرتنی دھی چاہے وہ سانسد ہو ودھائک ہو سمویدھان کی ہی شپت لیتے ہیں دیش میں جو قانون ہے وہ مول روپ سے سمویدھان کی بھاونا کے حساب سے ہی بنے ہیں اسی لیے ہم ہر مدے کو سمویدھان کی قسوٹی پر ہی قسیں گے اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم آج کے مدے کی آج کا مدہ جمہو کشمیر میں آتنکی حملے بڑھ گئے ہیں صرف اس سال اگر بات کی جائے 2018 تو اب تک 44 دن میں 26 جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں آج بیجے پی سرکار میں ہے لیکن جب وپکش میں تھی تو اسی پارٹی کے نیتا ایک سر کے بدلے دس سر جیہاں ایک سر کے بدلے دس سر لانے کی بات کرتے تھے اسی بیجے پی کے نیتا جب یہ بیجے پی وپکش میں تھی آج ستہ میں ہے بس بدلاو صرف یہ ہوا ہے ایسے میں اب سوال یہ ہے کہ ایک سر کے بدلے دس سر کب لائے گی سرکار جمو کشمیر میں آتنگ کی حملے بڑھے تین دن میں دوسرا بڑا حملہ شری نگر میں سی آر پی ایف کیمپ پر حملہ روکنے میں جوان مجاہد خان شہید چوالیس دن میں دیش کے چھپیس جوان شہید رکشہ منتری بولی پاکستان کو چکا نہیں ہوگی قیمت وپکش نے اٹھائے موڈی سرکار پر سوال اپنے اور پریپکتہ کے کارن اگر موڈی جی نے کشمیر کی سیٹھی اور خلاب کرتی ہے ایک کے بدلے دس سر کب لائے گی سرکار تو یہ آج سمویدھان کی شپت میں ہماری بحث کا سوال ہے کہ ایک کے بدلے دس سر کب لائے گی سرکار آئیے ذرا سمویدھان کی قصوٹی پر بھی اس مدے کو کس لیتے ہیں دراصل جمو کشمیر میں آتنگ کی حملہ دیش کی سرکشہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے انگلی جو ہے پاکستان کی طرف اٹھ رہی ہے آپ ہم سب جانتے ہیں آپ کو بتا داتے ہیں ہم کی رکشہ اور ویدیش نیتی کو لے کر یہ جو ہمارا سمویدھان ہے یہ کیا کہتا ہے دراصل سمویدھان کے انوچھید 246 کے مطابق دیش کی رکشہ کی ذمہ داری کیندر سرکار کی ہے یہ سمویدھان کہتا ہے انوچھید 51 کے مطابق ویدیش نیتی تیہ کرنا بھی کیندر سرکار کا ہی کام ہے تو یہ کہتا ہے سمویدھان اور اسی سمویدھان کے دائرے میں بحث ہم شروع کریں گے سب سے پہلے آپ کو خاص مہمانوں سے ملوا دیتے ہیں ایک کے بدلے دس سر کب لائے گی سرکار اس مددے پر چرچہ شروع کریں اس سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ خاص مہمان شانواز حسین واجپائی سرکار میں ویمان منتری رہے ہیں اور کیندر سرکار میں سب سے کم عمر منتری بنے تھے شانواز حسین صاحب ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں کانگریس کی طرف سے اکھیلیش پرتاب سنگھ جی بھی جڑیں گے پروکتہ کانگریس کے اکھیلیش پرتاب سنگھ اتر پردیش میں کانگریس کے بدھائک رہے ہیں تیز ترار طریقے سے کانگریس کا پکش رکھتے ہیں 1986 سے لمبے وقت تک راجنیتی میں سکری ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وشپ ہندو پریشت کی طرف سے ویجے شنکر تیواری جی سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وشپ ہندو پریشت کے آدھکارک پروکتہ ہیں ویجے شنکر تیواری جی بھارتی دھروہر پترکہ کے مکھے سمپادک ہیں ویجے شنکر تیواری جی اور چوتھے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں سینہ سے کارنل دانویر سنگ رکشہ ایکسپورٹ کارنل دانویر سنگ سینہ کی ماؤ سٹیشن میں کارنل دانویر سنگ کشمیر میں لمبے وقت تک تینات رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے زمینی حقیقت کو بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے اور 1995 میں ویج بہرا میں جو آپریشن ہوا تھا اس کی اگوائی کی تھی کارنل دانویر سنگ نے تو یہ ہمارے تمام خاص مہمان جن سے چرچہ کی شروعات کریں لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جب بی جے پی وپکش میں تھی تب کس طرح بی جے پی کے نیتا اس وقت کی ستہ میں رہی کانگریس کی سرکار پر سوال اٹھاتے تھے یہ سن لیجے چرچہ شروع کر رہے ہیں پاکستان کی سینہ ہندوستان کے جوانوں کے سر کاٹ کر کے لے جاتی ہے ہندوستان کا ہر انسان آج چک چک کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے جوان مارے جا رہے ہیں پاکستان ہندوستان کے جوانوں کے سر کاٹ رہا ہے اور ہندوستان سر جھکا رہا ہے ایسا دردیو کبھی دیکھا نہیں بھارت نے ایک سوابیمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا بھارت اس پرکار سے آسہائیتہ کا انوباؤ کرے اس سے بڑا کوئی دربھاگے نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے میں پوری طرح کیندر سرکار کو جمعبار مانتا ہوں ان کی نیتیوں کو ان کے سارے کارخلاب کو ان کی اداسنتہ کو یہ دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر یہ صرف نہیں آئے تو ان کے تو دس سے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم بالکل پتکویا کے علاوہ بیچے رہیں اور کھین چھلاتے رہیں اور بھارتہ کرتے رہیں یہ تو نہیں ہوگا کم سے کم ایک طاقتور سرکار کی پتکویا تو ہم دیں سمویدھان کی شپت سمویدھان کے دائرے میں یہ بحث ہوگی شانواز حسین صاحب ایک سر کے بدلے دس سر لانا کیا محض ایک جملہ تھا کوئی جملہ نہیں تھا اپنے دیش کی سینہ پر بھڑوسہ رکھئے دیش کی سینہ نے پاکستان کی سینہ اور وہاں کے آتنکیوں کو قرارہ جواب دیا ہے پورا دیش آج سینہ پر فخر کرتا ہے گرب کرتا ہے جب وہ ہمارے یہاں شیلنگ کرتے ہیں تو اگر ہمارے یہاں کوئی حطا حط ہوتا اس کا اس سے دسگنا طاقت سے جواب دیا جاتا ہے شانواز شانواز سینہ صاحب زرہ سمیں آپ کو روکنا چاہوں گی سر گولپوسٹ مد بدلیے میرا سوال بھارتیہ سینہ کو لے کر تھا ہی نہیں نہیں سر آپ کو سیدھے سوال کا سیدھا جواب دینا ہوگا بھارتیہ سینہ پر ہر بھارتیہ ناغرک کو گرب ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب شہید ہوتا ہے جوان سرحد پر سر کیا آپ کا خون نہیں کھولتا آپ کیسے چینسے سوال میرا جواب پورا ہونے دیجئے یہ بی جے پی کا پکش رکھنے دیجئے میڈام پلیز آپ ہو سکتا میرے باتوں سے آپ کو پورا اتراز ہو سکتا ہے احسامتی ہو سکتی ہے لیکن جب مجھے آپ وقت دیتی ہیں تو میرا پکش بیچ میں ہی سر لیکن سوال کا جواب بات کو گھومائیے مت سوال سیدھا میرا ایک سر کے بدلے دس سر کیا جمعہ تھا سر جو آپ کہیں گی میں وہی بولوں گا کیا بولوں بتائیے سر سنبیدھان کیا سوٹی پر جواب دوں دیش کیا دیکھ رہا دیش یہ دیکھ رہا کہ آپ مجھے پورا وقت نہیں دے رہی بولنے میری بات میں بیچ میں ٹھوک دے رہی ہیں میرا پکش رہنے دیجئے اس کے بعد مجھے اتراز کیجئے مجھے میرے بات کو کاٹی ہے لیکن میرا پکش تو رکھنے دیجئے اچھا کہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سینہ اور پاکستان کے آتنکی آڑا تنکیوں کے آقا نے جو حرکت کی ہے اس کا جواب ہمارے پیرہ ملٹری فورس اور ہماری سینہ نے دیا ہے ہماری سینہ نے ایک شیلنگ کے بدلے میں ان کے دس گولے مارے ہمارے یہاں سرجیکل سٹرائک بھی ہوئی تھی اوڑی میں بھی یہ سوال اٹھا تھا اس کے بعد پردھان منتری نے کیرل میں کہا کہ جواب ملے گا میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو کہ رہا ہوں یہ سنسٹیو ہے سرکار پوری طرح مضبوطی سے کھری ہے اور اگر پاکستان کو جواب ہمیں دینا ہوگا کل رکشا منتری نے جو کیا ہے دیش کو بلکل سر ہمیں بھروسہ ہے سینہ کو لے سوال ہی نہیں تھا سوال تو اس لیے تھا سرکار نے بھیڑ بکری سمجھ لیا ہے اور اسی لیے وہ قربان کیے جا رہے ہیں ان کی بلی لیے جا رہے ہیں سرحید پر پریوار والوں کا درد آپ سمجھ سر کل ای بھی پی نیوز پر ہم نے دکھا ہے شہید کے پریوار والے کہہ رہے تھے یہ جو نیتا ہیں ان کے بچوں کو جانا چاہیے سر ہر سیلوٹ کرتے ہیں سینہ کے لوگوں کو ہم ان کو بھیر بکری نہیں کہہ سکتے ہم تلنا بھی نہیں کر سکتے بھیر بکری سے ان کی یہ مت کہ پریز سر پھر قربانی کیوں لیے جا رہے ہیں کیوں راج بھر بکری کہا ان کو سر راج شکریہ شکریہ نہیں بکری اور ہماری سینہ کیا نیتا لڑنے جائیں گے بورڈر پر سینہ لڑتی ہے نیتر کا جو پورا ویڈرشپ ہے اس کا پورا سپورٹ سینہ کو ہے نہیں نہیں آپ جو بات کر رہے ہیں ہاں پر کرنل دانویر میرے ساتھ موجود ہے کرنل دانویر یہ کہ سینہ کا تو یہ کام ہی ہے سینہ لڑتی ہے سرحد پر نیتا لڑنے تھوڑی جائیں گے سرحد پر یہ کہہ بچا جا سکتا ہے اس پوری بحث سے کرنل دانویر دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے شانواز حسین صاحب کا کہیں ایروگینس بھی نجر آرہا ہے میرے کو آپ کا سوال تھا کی کیا دس سر کٹ کے لائیں گے ایک کے بدلے تو ابھی تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ہم دس بچا ہے لیکن لوگوں نے سپورٹ کیا تو کب تک اس کو چلاتے رہیں گے اور کیا آپ کی سر جی سٹرائک آپ کے all out operation یا جس بھی پرکار سے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے کیا اس سے پاکستان پر بہت اچھی بات کری شان نواز صاحب نے اور اکھلیش بابو بھی یہی کہیں کہ ہم اپنی سینہ پر گرب ہے اور ہم سینہ پر وشواص ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سینہ پر گرب وشواص بنا رہے اور بھارت واسی چاہتا ہے کہ نیتاؤں پر بھی گرب اور وشواص پیدا ہو وہ کب ہو گا یہ دیکھنے والی بات ہے سنبیدھان کی شپت ہمارا بحث کا یہ نیا شو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں دن کے بڑے مددے پر ہم بحث کرتے ہیں لیکن سنبیدھان کے دائرے میں رہ کر شور مچانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم کسی حل پر پہنچ چاہتے ہیں تمام خاص مہمان جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے میں پھر سے ایک بار رکھ کروں گی شانواز حسین ہائی ہائیسٹ اتنی پاکستان کی آرمی کبھی نہیں ماری گئی جتنی اس بار ہمارے سینہ کے لوگوں نے جواب میں مار کام کیا ہے جو ٹیررسٹ ہے وہ دو سو اٹھارہ ہائیسٹ ایور اپریشن آل آؤٹ تو ہماری سینہ پر ملیٹری فورس کو پوری چھوٹ دی گئی ہے سدھان منتری جی کی طرف سے رکشہ منتری جی کی طرف سے کہ آپ کمانڈن آفیسر وہیں پر نڑنے لیں اور اس کو جواب دیں یہ ایک پیشتانی مارے گئے مارے گئے بھی شہید ہو چکے اگر صرف اس سال کی بات کی جائے اور سترہ آتنگفادی مارے گئے ہیں اس سال کا آخر میں بحث سر میں اس طریقے سے بحث آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی میں آرام سے بات کر رہی ہوں آرام سے جواب دیجے اکھلیش جی کام رکھ کر لیتے ہیں اکھلیش جی شانواز حسین صاحب کہہ رہے پچھلے سالوں میں جس طریقی کاروائی آتنگفاد کے خلاف موڈی سرکار نے کی ہے وہ دکھاتی ہے موڈی سرکار کا 56 سینہ سرانی 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 دنیا میں سب سے مس ہمت گورو سالی سینہ ہے وہ ہی کہتے جواب سینہ کے جملے بات سرکار سینہ کی بات نہیں ہو رہی ہے سرکار کس لئے ہوتی ہے رومانہ ہر چیز کا نیرہ کرن یود انتیم بکلپ ہوتا ہے چار سال سے بیٹھی ہوئی سرکار اپنے پڑوز کے راجیوں کے ساتھ ایسے سمبند نہیں ڈیبلپ کر پائی چاہ بیوہار سے یا دباؤ سے یا کوٹ نیت سے یا راج نیت سے یا ترک نیت سے یا تتھ نیت سے یا ناکی بندی سے تمام طریقے ہوتے ہیں کسی پروسی راشت کو جو ہمارا مر معافق نہیں ہے اسے نینت کرنے کے اور بھارت دنیا کا اتنا مہام سکسالی راشت ہے جی وہ نہیں کر رہا ہے تو نہیں کرنے والے کا دوست ہے جو دل میں بٹھا ہے چار سار صرف مالا پہننے کے لیے بازر دینے کے لیے جائکار سننے کے لیے کرتن کروانے کے لیے ہیں میں جانوں گی میں شانواز جی سے جواب لوں گی ساجہ بیجنس مین ہے پاکستان کے سر ویجی شنکر جی جو بات نکل کر آرہی ہے لیکن سرکار کی طرف سے یہاں پر سرکار جو گرگان کیا جا ہے اب دیکھئے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ مکشمیر کے اندر جو سرکار چلا رہے ہیں وہ سرکار کیا کر رہی ہے وہ پتھر بازوں پر سے کیس واپس لے رہی ہے اور وہ کس پر فیر کر رہی ہے وہ میجر آدھت جیسے سینکوں پر فیر درج کرا رہی ہے کہ ان کے بوڑھے پتا کو دلی آ کر سپرم کورٹ کا دروازہ کھٹ 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 آنا پڑت ہے اور پھر سرکار کے نمائندے یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان سے سوال نہ پوچھا جائے بیٹھ شنکر جی جو جب ہمارے سینک پر خیار ہو رہی ہے یہ جو ایک سرک بجائے دس سرکی بات ہم کر رہے پہل اس کی کر لیتے اگر ہم یہ اس کو نکار تے تو ہماری سینہ کا مان ہے ہماری سینہ اگر ساری گنتی کر لیں گے تو آپ کو ایک بنام دس تو ملی جائیں گے یہ کم ہے یہ دکھائی نہیں پڑ رہی ہے پوری ایک کے بدلے پورے پورے پلاتون کو جب سال سے بیٹھی ہوئی سرکار اپنے پڑوس کے راجیوں کے ساتھ ایسے سمبند نہیں ڈیبلپ کر پائی چاہے بیوہار سے یا دباؤ سے جو دل میں بٹھا ہے چھیک سار سر مالا پہننے کے لیے بہادر دینے کے لیے جائکار سننے کے لیے کرتن کروانے کے ہیں آپ نے کون سا پریاز کیا پاکستان کو گھر سر میں جانوں گی میں شانواز جی سے جواب لوں گی تو یہ بھارت کا سمدھان اور سمدھان کی شپت آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کسوٹی یہ سمدھان ہے اسی کے دائرے میں یہ بحث ہو رہی ہے اور اس بیچ بڑی خبر آپ کو یہ دے دیں کہ پاکستان کے رکشہ منتری انجینئر قرم دستگیر خان نے بھارت کو دھمکی دی ہے پاکستان کے رکشہ منتری نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے کوئی کاروائی کی تو اس کا اسی بھاشا میں جواب دیا جائے گا پاکستان کو قیمت چکانی پڑے گی اور اب یہ دیکھئے پاکستان کی طرف سے یہ بگڑے بول جو ان کے منتری کی طرف سے سامنے آئے ہیں ایک ایک انچ کی رکشہ کریں گے ہم پاکستان کی رکشہ منتری نے یہ جواب دیا ہے تمام خاص مہمان جو لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شانواز حسین صاحب میں سمجھ نہ چاہتی ہوں آپ سے سر کہ پاکستان ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ہماقت اسے کہا جائے گا کر کیسے پا رہا ہے سر ہمارے دیش کے سامنے دیکھئے پاکستان کی ہماقت پاکستان کی جررت اور پاکستان کی بے شرمی کا سب جواب ملے گا ہماری سرکار نے جو کہا نرملا ستہ رمن جی کا بیان آیا ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے انتظار کیجئے اور ایسے بھی میں پہلے آنکرے بتایا آپ کو دوہزار سترہ میں پاکستان کے ایک سو اٹس زیادے سینک مارے گئے سر یہ آنکرے ہم لگاتار اپنے جیلیویشن سکرین پر چلا رہے اگر آپ اپنے سنکرے 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 سالانت چلا رہے دوہزار میں بتا رہی ہوں پاکستان کی کتنے سینک مارے گا پچھلے سال دو سو تیرہ سر لگاتار سلسلے سلسلیوال سنکرے بتا رہے آپ کو اور دیکھئے میرا سوال جو ہے پاکستان کی نیتی کیا ہے پاکستان کو لے سر میں جواب چاہتی ہوں سر کندر میں آپ کہتے گولی بولی ساتھ میں ہی چلے گی سر راجی سرکار میں آپ ہیں میرے بینا بات کے کام نہیں ہوگا سر میں کیا سمجھوں سر دیش کو بتائی میں پاکستانی 138 سینک مارے گئے یہ کہنا گناہ ہے کیا دشمن دیش سینک کو مار گرایا ہمارے سینہ کے لوگوں نے یہ کہا تو اس پر اتراز کیوں ہے آپ سر آپ نے کہہ لیا آپ آنکھڑے دیں گے بھارت کے لوگ مارے گئے اور جب میں آنکھڑے دوں گا ساؤت اینڈیا ساؤت ایشیا جو پیریس پورٹل ہے اس کے آنکھڑے دیئے میں نے آپ کو سر میرا درشک دیکھ محبوبہ مفتی کہتے ہیں کہ بات کے بنا کام نہیں چلے گا کیندر میں ڈلی میں بیٹھ کر آپ کہتے ہیں گولی بولی ساتھ نہیں چل سکتی ہے آپ کی نیتی کیا ہے آپ بتائیے اس دیش واسی کو جو آگے جھکنے والے نہیں ان کو گھر میں گھوس کر مارا ہے پھر گھوس کر ماریں گے اگر پاکستان کا رکشہ منتری اس طرح بیان دے رہا ہے تو اس کا جواب ملے گا اس کو سر جواب دینا چاہ رہے آپ کو کرنل دان بیر کیونکہ دیش یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھارت کی سینہ سے کوئی گلہ شکوا نہیں سوال یہاں راج نیتاؤں کو لے کر اگر سمدھان کی شپت ایوی پی نیوز کا یہ بحث کا شو جہاں پر ہم ہر مددے کو کستے ہیں سمدھان کی کسوٹی پر سمدھان کی دائرے میں ہم یہاں چرچہ کرتے ہیں شور کھڑا کرنا ہمارا مقصد نہیں کسی نتیجے پر ہم پہنچ ہم آج بھی پہنچیں گے اس بیچ آپ کو بتا دیں ایک درشا کے اشوک نہر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ لکھتے کیا ہے راہول گاندھی نے گڑ بندھن کو لے راہول نے موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے یہ ٹویٹ راہول گاندھی کا پی رکھ کر لیتے ہیں جلدی سے اپنے خاص مہمانوں کا جہاں پر چرچہ چھوڑی تھی شانواز حسین صاحب اب تو وپکش بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے آپ سے کہ نیتی ہے کیا دلی میں بیٹھ کر کہتے ہیں گولی بولی ساتھ نہیں محبوبہ مفتی شرینگر میں کہتے ہیں باتچیت کے بینا معاملہ سلج نہیں سکتا بتائیے یہ صحیح ہے کہ محبوبہ مفتی نے یہ بیان دیا ہے لیکن بولی کی بھاشا پاکستان پہلے بولی کی بھاشا کرے وہ تو گولی کی بھاشا اپنا رہا ہے تو اس سے بولی کس بات کی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ پورے ہوا ہے یہ پورے دنیا میں دباؤ بنایا ہے یہ ہماری نیتی ہے کہ مضبوطی سے آتنگ وادی اور آتنگ وادی کے آقا اور پاکستان کی آرمی کو جواب دو اور پورے دنیا میں پاکستان کو الگ تھلق کرو یہ نیتی سفل رہی ہے اور بھڑوسا ہونا چاہیے ضرور جواب ملے گا دنیا پاکستان کو الگ تھلق کرو لیکن بھارت پاکستان کو درجہ ہے وہ بھی دیے رکھے کوٹ نیتک سمبند پاکستان کے ساتھ چلتے رہے ہیں ہم اپنی سنصد میں آتنگ فادی دیش بھی نہ گھوشت کریں جو کرے وہ ہمارے لیے آکر باقی پچاس مارے میرا سوال یہ ہے کہ سنجوا میں چھ ہندوستانی سینک مارا گیا تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان کو انتراشتری ہے مانچ پر الگ تھلگ کر دیا ہے ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دیا ہے ہم نے یہ کر دیا ہے ہم سنتوشت ہونگے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ مانتے رہیے اور دوسرا جو ایمپورٹنٹ چیز جو آپ نے پوچھا تھا سوال کہ پاکستان کے رکشہ منتری نے اس پر نیتا تھے جنہوں نے ہماری سینے کے شورے اور پراکرم کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا تھا تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دیش ایک جوٹ نہیں ہے ایک بات کرنا چاہ رہا ہے گولی چلانا چاہ رہا ہے یہ دیش جو ہے ایک نہیں ہے اور جس دیش کے اندر نہیں ہوگی وہ لڑ نہیں سکتا آپ کی بات کے ساتھ ہی میں سمدھان کی شپت آج یہ شو یہ پر روکنا چاہوں گی تمام مہمانوں کو بہت بہت جی سر میں آپ سے گزارش کروں گی کی اب وقت ہمارے پاس کیونکہ نہیں اور راج نیتاؤں کو کہیں گولی بولی ساتھ نہیں اور شری نگر میں آپ کہیں بات کے بینا کام نہیں اب یہ نہیں چلنے والا صرف اسی سال اب 26 جوان ہمارے شہید ہو چکے ہیں شہیدوں کے پریبار والوں کو جواب دے سرکار سمدھان کی شپت آپ دیکھ رہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے